ہائی ویوز ویلکم تو مای چینل جے ایس اکیڈمی ایڈکیشن فار آر آج ہم ڈیزائننگ موٹیویشن جوب کے حوالے سے بڑھیں گے ڈیزائننگ موٹیویشن جوب کی طرح سے کی جاتی ہے جوب ڈیزائن کیسے ہوتی ہیں کون کون سے پروسیجر یوز ہوتے ہیں جوب ڈیزائننگ کے لیے جوب ڈیزائن کا کیا مطلب ہے پروسیس آف لینکنگ سپیسیفائی ٹاکس ایسا پروسیج جو لینک کرتا ہے خاص مقصد کو ٹو سپیسیفائی جوب جو جوب کے لیے ہوں اور اس چیز کو ڈیزائننگ کرتا ہے what techniques, equipment and procedures should be used to perform those tasks کون کون سے ٹکنیف کون کون سے equipment اور پروسیجر استعمال کریں گے جوب ڈیزائننگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جوب ڈیزائنن کا مطلب یہ ہے جوب ڈیزائننگ میں کون سے آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے جوب ڈیزائننگ جوب انریچمنٹ آیاتی ہے جوب سیمپلیٹیشن آیاتا ہے اور جوب انلارجمنٹ آیاتی ہے جوب روٹیشن کیا ہے جوب روٹیشن یہ ہے کہ ایک دپارٹمنٹ یعنی کہ اپنے پرائز کو ایک دپارٹمنٹ سے دوسری جگہ پر روٹیٹ کرتے ہوں ٹھیک ہے تاکہ وہ مختلف قسم کے کاز اور مختلف قسم کی سکل سیکھ سکیں اس میں آپ کو جوب روٹیشن میں اپنے پرائز کی سیلیو بغیرہ میں کوئی انکریمنٹ نہیں کرتے لیکن وہ ایک دپارٹمنٹ سے دوسرے دپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور اسے اس کی سکلز میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے اس کی ٹریننگ ٹریننگ کے لیے اس کو جوب روٹیشن کی جاتی ہے جوب انریچمنٹ کیا کاماتے ہیں بھائی یہ ہوریزنٹل ایکسپانشن ہے اور جوب انکریزنگ جوب سکوپ یہ جوب سکوپ کو انکریز کرتی ہے جوب سکوپ کیا دی نمبر آف ڈیفرنٹ ڈرگز جو کو جتنے بھی ڈرگز ہمیں چاہیے ریکوائیڈ اینہ جوب جوب میں انٹ دی فریکوینسی ویڈ ویچ دوس ٹریننگسہ رپیٹی اور اسے کس کی طرح سے رپیٹ کرنا ہے جو پر انیس ایسا منجمنٹ کونسیپٹ ہے ڈیٹی ٹریننگ یعنی اس کو ریڈیزائن کرنا جوب کو سو دیر مور چیلنجن تو ایمپلائیس یا بہت زیادہ چیلنجن ہیں ایمپلائیس کے لیے انٹھے لیس ریپیٹی ورک ایک رنٹ جوڈ ہوتی ہے اور انڈریچ جوڈ ہوتی ہیں اگر حق و آپ کی بارت ڈالوںů Здесь Puerto Rico اور نمبر آف ٹاکس بھی ہی آپ کے لوگ سے ہائی ہو سکتے ہیں یعنی کہ دیزائن کرتے ہیں آپ کو جو مور چیلنجنگ ہوتے ہیں اور ہوریزنٹل ایکسپینشن ہوتا ہے جب آج جوب انکریزنگ جوب سکوپ کو انکریز کرتے ہیں جوب سمپلیفکیشن کیا ہے جوب سمپلیفکیشن کیا ہے جوب سمپلیفکیشن is the design methods whereby jobs are divided into smaller components and subsequently assigned to works as a whole یعنی کہ آپ اپنے جوب کو چھوٹے چھوٹے کمپونٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ورک سمارٹر اور نہ ہاریڈ کے اسے سان سے سان طریقے سے صورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جوب سمپلیفکیشن اس چیز کو ریفر کرتا ہے job enlargement کیا ہے یہ horizontal expansion increase جوب سکوپ کو انکریز کرتا ہے a job that combine a series of tasks into a new broad job broader job to give implies variety and challenge جو اپنے implies کو ایک خاص چیلنج فراہم کرتا ہے enlarge کرتا ہے number of tasks مور ٹاکس ہوتے ہیں سیم لیول اور رسپونسیبیلٹی ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کی رسپونسیبیلٹی وہ ہی ہوتی ہیں لیکن آپ کو اس میں آپ کی جوب کو آپ کی جوب کو لارج کر دیا گیا ہے ایکسپینشل کر دی گئی یا آپ کو مور ٹاکس فراہم کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اچھے سے اپنی جوب کو ڈیزائن کر سکتا اپنی جوب کو روٹیٹ کر سکتا فائیو پور جوب ریکپیسیز کیا ہیں جو کریٹسیز کی کون کون سی ہیں سکیلز ورائٹی آجاتا ہے نمبر فرس پہ سکیل ورائٹی آجاتا ہے تاک سڈنٹی آجاتا ہے تاک سگنیفکرنس آجاتا ہے اٹونومی آجاتا ہے فیڈبائک آجاتا ہے سکیل ورائٹی کیا ہے سکیل ورائٹی میں ہے ورک آلاؤ اینڈ ایمپلائیس تو یوز ورائٹی آف ریکوائر سکیلز یہاں پہ آپ ورکر کو ورک میں آلاؤ کرتے ہیں کہ اپنی جو بھی سکیلز سے انہیں یوز کریں تاک سڈنٹی کے دیکس ٹینز تو ورک آلاؤ دی ایمپلائیس تو کمپلیٹ ہول آر اڈنٹی فائی پیس آف ورک جو بھی آپ کا تاک سے آپ اس کو کمپلیٹ کریں اور اس پہ کام کریں تاک سگنیفکرنس میں آجاتا ہے دیکس ٹینز تو ورچ دی ایمپلائیس اسے اپنے ٹاسک کے اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا کام اس کے لیے ایمپورٹنٹ ہے میننکل ہے اور ارگنائزیشن کے لیے اور اور بھی آر اوٹس آٹڈ ارگنائزیشن کے لیے بھی ایمپلائیس میں کیا ہے دی اکسٹینز تو ویچ ایمپلائیس اس چیز کے بارے میں انفرمیشن دی جاتی ہے کہ اس نے کون ساتھ میتھرڈ یوز کرنا ہے کون ساتھ پرسیجر یوز کر کے اپنے ٹاکس کو کمپلیٹ کرنا ہے فیڈبیک فیڈبیک ہے جب وہ اپنے ٹاکس کمپلیٹ کر لیتا ہے فیڈبیک کو اس کی جوب سے کیا فیڈبیک حاصل ہوتا ہے اس کو کیا گین کیا رسپونسیبیٹیز ہیں اگر وہ اپنے جوب کو اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے تو اس کو کیا فیڈبیک ملتا ہے جو پریکٹسیز جیسی موڈلز کیا ہے جیسی موڈل جو ہمارے پاس پانچ قسم کی جو ہماری جوب کریکٹسیز ہیں اس چیز کا ڈیزائننگ جوب کے ساتھ کے اگر ہم ان کو کمپیر کرے تو اس چیز کا ہمیں کیا آؤٹپٹ حاصل ہوگا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس چیز کو جیسی موڈل میں بیان کیا گیا ہے کونسی تھی ہمارے پاس سکیل ورائیٹی تھی کہ سکیل اپنی یوز کرنا ٹاکس ایڈنٹیفائی کرنا ٹاکس ایڈنٹیفائی کرنا ٹاکس کرٹیکل سکیل سکیل ورائیٹی تھی کہ ایکسپیرینس میننگ پھولنس ہونا چاہیے آف ورک کا ایکسپیرینس پوسیبیلٹی آف آؤٹکمز آف دی ورکرز نولیج آف ایکچال ریزارٹ آف دی ورکرز موڈیٹریٹ کے انڈیویل ڈیفرنس کیا جاتا ہے نولیج اور سکیلز کا ڈیفرنس ہے گروت نیر سٹرینٹ کونٹینک سیٹرکیشن کمبائن کریں اگر تو ہمیں اس چیز کی کیا آؤٹپوٹ حاصل ہوتی ہے ہائی انٹرنل ورکس موٹیویشن ہاتھ رہا ہوتا ہے ہمیں اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں ہائی کوالٹی ورک پرفورمس ہماری ورک پرفورمس ہچی ہوتی ہے ورک سیٹیفکیشن ہوتی ہے ہائی ورک سیٹیفکیشن ہوتا ہے لور اپسیم اور تانس آور تانس آور لور ہوتا ہے اگر ہم سکیلز ورائیٹی تاکس دنٹی اور تاغس نیوک کنگ کنگ کو کمبائن کریں تو کریائیتر ورک سیٹیفکیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کریائیتر ورک سیٹیفکیشن ہوتا ہے ہمارا ایکسپریئنس میننگفل ہوگا اور ورکرز کے لئے کام ایمپورٹنس ہوگا ویلیابل ہوگا اٹونومی میں آجاتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں ایکسپریئنس ہو جاتا ہے ہمارے پاس رسپوسیبیلٹی اور آؤٹکمز اور ورکس کیا کے رسپوسیبیلٹی کا ایکسپریئنس اور آؤٹکم کا ایکسپریئنس ہو جاتا ہے فیڈبیک فرم جو کہ ہمیں جو فیڈبیک ہمیں کیا حاصل ہوگی ہمیں چیز کے بارے میں نولیج ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپریئنس کے ایکسپریئنس کیا ہے اور اس چیز کے بارے میں نولیج ہوگا اور اس چیز کا کیا ایمپیکٹ ان تھی سب چیزوں کا کہ اس سے ہماری انٹرنل ورک موٹیویشنس انکریز ہوگی ایکوارٹی ورک پرفورمانس اچھا ہوگا جوب سیٹیفکیشن ہوگی اور ٹرن آور سلو ہوگا گائیڈلائن فار جوب ڈیزائن گائیڈلائن کیا ہے سیجیسٹ ایکشن کیا ہے اور ان کی کورٹ جوب ڈیمینشن پر کس طرح سے کس طرح سے افیلٹ کرتے ہیں کمپائن ٹاکس سب سے پہلے جا جاتا ہے کمپائن ٹاکس اگر ہم کمپائن ٹاکس کو ملائیں تو کمپائن ٹاکس کو ملائیں تو اس سے ہماری سکیز وائٹی انکریز ہوگی اور ٹاکس اڈنٹی فائی ہوں گے ٹھیک ہے اگر کریئیٹ فرام نیچرل ورک یونٹ ہوں ہمارے پاس ایکشن اگر ہمارے پاس نیچرل یونٹ ہو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ٹاکس اڈنٹی فائی ہوگی اور ٹاکس نیوکیس اور ہمیں اپنی ٹاکس کی امیت کا اندازہ ہوگا اسٹیبلش کلائنٹ رلیشنشپ میں کیا آجاتا ہے اس سے ہماری سکیلز کی کہ ہم اپنے جو بھی کلائنٹ کسٹمہ روڈ ہیں ان کے ساتھ اپنا رلیشنشپ انٹرنل اور اکسٹرنل طور پر اچھا کریں اس سے ہمارے پروڈکٹ اور سرویسی کی سیر میں اکریمنٹ آئے گا اور کلائنٹ کے ساتھ اچھا رلیشنشپ آئے گا اس سے ہماری سکیل فرائیٹی میں اچھی ہوگی اور ہمارا ہمیں فیڈ بیک اچھا ملے گا ایکسپینڈ جو جو ورٹیکلی ہے جو ورٹیکلی ایکسپینشن اور گیو ایمپلائی رسپونسیبیلٹی اور ایمپلائیس کا رسپونسیبیلٹی دی جائے اور کنٹرول انہوں نے کنٹرول کیا جو بھار فارمی ریزر فارم مینیچر کلوز اپ گیپ بیٹوین ڈوئنگز اور کنٹرولنگ دی ایکسپیکٹ آف جوب تو انکریز ایمپلائیس اٹونومی یہ ایمپلائیس کی اٹونومی کو انکریز کریں گے یعنی کہ ان کے اختیار کو انکریز کریں گے اوپن فیڈبیک چلنج اوپن فیڈبیک چلنج کا کہا ہے کہ فیڈبیک لیٹس امپلائیس ناو ہاو ویل دے آر پرفارمنس انہوں نے اس چیز کے بارے میں علم ہو گیا کہ وہ اپنی جوپو کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں اچھا پرفارم کر رہے ہیں گروپ پرفارم کر رہے ہیں یا بیٹ اور ان کی پرفارمنس میں انکریمنٹ آ رہا ہے یا وہیں پہ اور انہوں نے اس چیز اور اس وقت میں اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی انہوں نے اچھا فیڈبیک حاصلوں کا اور انہوں نے انہوں نے دیفرنٹ ٹائپ کو بونس پہ میں انکریمنٹ کرے گی اور روکارڈ فرام کرے گی موسیقی موسیقی